جو ان کے پیر و ملشد تھے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ لے یا مخرمی رحمت اللہ لے دو باتیں کہی جاتے ہیں ان کو مخزومی بھی کہتے ہیں اور مخرمی بھی کہتے ہیں اور فقیر کی طبیعت میں یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں وہ بول دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی ذوق کے مطابق جو چاہیں کہہ لیں تو جس وقت تو گوث پاک کو انہوں نے مرید کیا اور خلافت دی تو گوث پاک ان کے مرید اور خلیفہ ہو گئے بعد میں پھر یہ خود گوث پاک کو خلافت دینے کے بعد پھر ان سے خلافت بھی لی اور ان کے مرید بھی ہو گئے یہ میرے مرشد گوث پاک کی شان ہے جو پیر ہوگا وہ کبھی مرید نہیں ہوگا اس مرید کا اور جو مرید ہوگا وہ اس کا پیر نہیں ہوگا یہ تنہا میرے مرشد کی ذات ہے سرکار گوث العظم دستگیر کی ذات ہے یہ شان اولیاء اللہ کے اندر ان کو حاصل ہے آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور گوث العظم دستگیر بعد وصال بھی ایسے ہی تصرف اور مدد کرتے ہیں جیسے وہ وصال سے پہلے زائری حیات میں تصرف اور امداد کرتے تھے کیونکہ گوث پاک کے وصال کو کم و بیش نو سو سال بیٹ گئے تقریبا کم و بیش نو سو سال بیٹ گئے سرکار گوث پاک کے وصال کو تقریبا پانس سو ستر یا اکتر میں حضور گوث العظم دستگیر کا وصال ہوا ہے اور ابھی تقریبا چل رہا ہے چودہ سو چالیس تو تقریبا نو سو صدیہ کا مبیش بیٹ چکی ہے حضور گوث پاک کو تو اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جب تک وہ زمین کے اوپر حیات تھے تو وہ مدد کرتے رہے امداد کرتے رہے پکارنے والوں کی فریاد کو سنتے رہے لیکن اب چونکہ وہ وصال کر چکے ہیں اور وصال کرنے کو تقریبا نو صدیہ بیٹ چکی ہے تو اب پھر وہ کیسے مدد کرتے ہیں تو پہلے اس پر ہم قرآن کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آئیں گے اللہ کی توفیق سے اور پھر اقوال اسلاف کی طرف اور پھر واقعات کی طرف اگر وقت میں گنجائش نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس یہ آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ گمان کرنے سے منع کیا ہے لیکن یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے اہد کے لئے اور وہ آیہ کریمہ بھی خاص نازل ہوئی ہے شہدائے اہد کے لئے اس کا شان نزول خاص ہے شہدائے اہد کے لئے اور اس کا حکم عام ہے ہر شہید کے لئے اسی لئے ہر شہید پر یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے گفتگو بہت دھیان سے سننے ہوگی تاکہ اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے ہماری نسلوں کے عقیدوں کو اللہ مضبوط کرے اور ہمیں اللہ رب العزت چٹنگ بعض لوگوں سے وابستہ ہونے کی بجائے اللہ ہمیں اپنے دوستوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے قبر بھی سلامت رہے اور میدان محشر بھی سلامت رہے بڑا خطرناک وقت ہے یہ اس وقت ایمان بکرہ ہے اس وقت مذہب بکرہ ہے اس وقت مستق بکرہ ہے تقریریں بکرہی ہیں گفتگو بکرہی ہیں چہریں بکرہے ہیں زمین بکرہے ہیں دل بکرہے ہیں سب فروک تو رہا ہے یعنی کہ منڈی ہی منڈی ہے بازار ہی بازار ہے ایسے وقت میں اگر ایمان اور عقیدہ سلامت رہ سکتا ہے تو ولیوں سے جڑنے کی برکت سے سلامت رہ سکتا ہے اولیاء اللہ کی برکت سے سلامت رہ سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اور ارشاد فرماتا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اور پھر فرماتا ہے لا تشکرون اور تمہیں شعور نہیں ہے کون زندہ ہیں جو کافر کی تلوار سے کٹا جو اللہ کی راہ میں دشمنان خدا وہ رسول سے کٹا تو وہ کون ہیں زندہ ہیں یہ کس نے کہا قرآن نے کہا ٹھیک ہے یہ دوسرے پارے کی آیے کریم ہے بہت مشہور آیت ہے مسلمان کے بچے بچے کو پتا ہے اور جہاں پر ولا تحسبن اللہ دینا فرمایا وہ چوتھے پارے کی آیے کریمہ ہے اور اس میں صرف مردہ اس میں تو مردہ کہنے سے منع کیا ان کو مردہ نہیں کہنا ان کو مردہ نہیں کہنا یعنی اگر تم نے مردہ کہا تو تم مجرم ہو مردہ نہیں کہہ سکتے کس کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اچھا یہ نہیں کہا کہ شہید کیے جائیں کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوهُ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا اور پھر جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ پھر دوسرے مقام پہ چوتھے پارے میں فرمایا کہ صرف زبان سے کہنے پہ پابندی نہیں لگائی یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم زبان سے نہیں کہو لیکن اندر ہی اندر سوچتے رہو کہ وہ مر چکے تو پھر تمہاری سوچ پر بھی پابندی لگا دی تمہاری فکر پر بھی پابندی لگا دی کس کو ان کو مردہ نہیں کہنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو اور گمان بھی نہیں کر سکتے اگر کہا تو بھی مجرم ہے کہا تو بھی مجرم ہے اور گمان کیا تو بھی مجرم ہے اب یہ کس جہاد میں قتل ہوئے یہ اس جہاد میں قتل ہوئے جس میں دو فوجوں کا آمنہ سامنا ہے اب لڑتے لڑتے قتل ہو گئے لڑتے لڑتے قتل ہو گئے تو ان کو مردہ کہہ نہیں سکتے مردہ گمان نہیں کر سکتے تو کیا اس جہاد سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے اس جہاد سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے اس لیے کہ اس جہاد میں جو قتل ہوئے اس کو نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ گمان کر سکتے ہیں کیا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنائن کے جہاد سے لوٹتے ہوئے کہا تھا رجانہ جہاد الاس کرے الا جہاد الاکبر کہ ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف صحابہ کرام لرز گئے تلواریں اٹھی گردنیں کٹی جسم کٹے زخم لگے اہدھولیں اڑی لہو لہانوے پریشانوے پیاسے رہے بھوکے رہے اتنا خطرناک جہاد تھا حضور کہتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے کی طرف لوٹ رہے ہیں پوچھا یا رسول اللہ جب چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہے حضور فرماتے ہیں دشمن کے ساتھ جہاد کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے جو دشمن سے لرتے لرتے مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں اور جو نفس سے لرتے لرتے مارا جائے اسے ولی کہتے ہیں اسے ولی کہتے ہیں اب آپ اندازہ کریں جو دشمن کی تلوار سے مارا گیا جب اس کو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں اور مردہ اور جو نفس سے لرتے لرتے مارا گیا اس لیے کہ نفس کے مجاہدے کے بغیر کوئی ولی اور جو جتنا نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نمازوں سے کوئی ولی نہیں بنتا صرف تصویر سے جب تک وہ اپنے نفس سے جنگ نہ کریں جب تک اپنے وہ نفس کی مخالفت نفس کہتا ہے سو جا تو نہیں سوتا نفس کہتا ہے کھا لے وہ نہیں کھا وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نفس کو کچل دیتا ہے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے نفس امارا جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وہ اس کو کچل دیتا ہے تو خدا بطور انعام اس کو نفس مطمئنہ تا کرتا ہے اب قرآن سے تو یہ بات اشارے کے طرف پر مل گئی کہ ولی کے بارے میں یہ جو چل رہا ہے کہ وہ مر چکے تو شہید جو چھوٹے جہاد میں گیا اس کو مردانی کہہ سکتے تو جو بڑے جہاد میں ظاہر سی بات ہے مجاہدہ تو بڑا جہاد ہے دوسری چیز کو بنparents موسیقی